جب زندگی شروع ہوگی کی اصل محرک کا انتقال میں تحجید میں اٹھ کر یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے اس دنیا میں کس میں یہ حوصلہ ہے کہ کسی غیر سے یہ بات کہے مگر مجھ سے یہ جملہ کہنے والی دینی بہن بہت چھوٹی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کے حضور لوٹ چکی ہے یہ سن دو ہزار دس کی ابتدا کا ذکر تھا میں جب زندگی شروع ہوگی مکمل کر چکا تھا مگر اس کی اشاعت کے حوالے سے میں ایک گو مگو کی کیفیت میں تھا پھر ایک روز اچانک پتا چلا کہ مجھے ایک محلک مرز نے آگے رہے میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اگر میری زندگی کا اختتام ہے تو پھر یہ کتاب ایک امانت ہے جسے لوگوں تک ہر حال میں پہنچنا چاہیے سو اس کی اشاعت کا فیصلہ کر لیا گیا اس کا فون آیا تو اسے اس فیصلے سے متعلق کیا تو بہت خوش ہوئی وجہ اشاعت یہ بتائی کہ مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے اس پر بہت دل کی رفتہ ہوئی وہ جملہ کہا جو پر نکل ہوا ہے میں اس بات پر بہت ناراض ہوا مگر کیا کیجئے وہ جینے کا ارادہ شاید پہلے ہی چھوڑ چکی تھی شاید اس وقت جب میں نے جب زندگی شروع ہوگی کہ ابتدائی چند ابواب اسے پڑھنے کیلئے بجوائے تھے یہ چند ابواب بس ایسے ہی روہ روی میں بیٹھ کر لکھ دئیے تھے انہیں کسی مکمل کتاب کے کالب میں ڈھالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر اس تک پہنچے تو اس کی دنیا تھلپٹ ہو گئی وہ اتنی حساس تھی کہ شدت تحصر سے بیمار پڑ گئی فون پر کہا کہ اب زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا میں نے سمجھایا کہ جنت کا راستہ موت کی خواہش سے نہیں خدا کیلئے زندہ رہنے سے ملتا ہے اس کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہوئی تو میری پیچھے لگ گئی کہ کتاب پوری کرے اسرار اور طرف سے بھی تھا مگر اس نے تو ناک میں دم کر دیا تھا یوں اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب مکمل کرا ہی دی جس نے نجانے کتنے لوگوں کو آخرت کی زندگی سے متعارف کرایا اور اب اس کتاب کی تکمیل کی اصل محرک خود اس دنیا کا حصہ بن چکی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی وہ بہت حساس تھی جتنی حساس تھی اتنے ہی زندگی میں دکھ چیلے تھے شادی شدہ تھی مگر شادی شدہ زندگی جن سکو سے عبارت ہوتی ہے وہ اس کی زندگی میں موجود نہیں تھے وہ اپنا ہر دکھ مجھے سناتی تھی میں سبر کی تلکین کرتا مگر وہ گلتی گئی جلتی ہوئی شمع کی طرف پہ گلتی گئی اور ایک روز ہمیشہ کیلئے یہ شمع بجھ گئی اس کی زندگی بھی ایک شمع کی معنی تھی ہمیشہ دوسروں کے دکھوں کے لیے پریشان رہتی ہر طرح سے دوسروں کی مدد کرتی دین کا ذوق اور فہم بہت اچھا تھا خواتین میں دین کی اتنی اچھی سمجھ میں نے شازی کبھی دیکھی تھی اس کے ادگرد کے سارے لوگ اس سے دینی سوالات کرتے وہ جواب دے دیتی پھر احتیاطاں مجھے فون کر کے کنفرم کر دی کہ صحیح بات بتائی ہے یا کوئی غلطی کی ہے مجھے نہیں یاد کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس نے کسی کو غلط جواب دیا ہو میں اس کی زندگی میں آنے والی ہر محرومی کے جواب میں یہ کہتا کہ اللہ نے تمہیں دنیا داری کیلئے نہیں دین کی خدمت کیلئے پیدا کیا ہے متعلق کی بے حد شوکین تھی جیب خرچ میں ملنے والی بیشتر رقم کتابیں خریدنے پر خرچ کر دیتی اور شوہر سے بہت ڈانٹ کھاتی زندگی کے آخری دنوں میں ایک روز اس نے مجھے فون کیا وہ بہت دکھی ہوتی تو مجھے ہی فون کرتی تھی وہ متعلق نہیں کر پا رہی تھی کہ چشمہ ٹوٹ گیا تھا اور شوہر سے بار بار کہہ رہی تھی کہ چشمہ بنوا دو جواب میں اسے تھپڑ کھانے کو ملا یہ واقعہ سنا کر وہ بہت روئی میں نے اسے بہت تسلی دی لیکن اس روز فون بند کر کے میں بھی رو پڑا وہ اپنے شوہر سے دیوانا وار عشق کرتی تھی شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا وہ یہ برداشت نہیں کر سکی خود کو روگ لگا بیٹھی بڑے حوصلے سے شوہر کی دوسری شادی کو دیکھا شادی کی ساری شاپنگ خود کرائی مگر وہ اتنی بہادر نہیں تھی جتنی نظر آنے کی کوشش کرتی تھی اس لیے چند ماہ بھی نہ جی سکی گرچہ دوسری لڑکی بھی اچھی تھی مگر وہ شرکت گوارہ کرنے کی روادار نہیں تھی میں نے شادی سے پہلے ہی بہت سمجھایا تھا کہ شوہر کو دوسری بیوی کے حوالے کر کے خود کو اللہ کے لیے وقف کر دو مجھے معلوم تھا کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی یہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کا دھیان دوسری سمت بڑھ جائے کاش ہمارے خطے کی خواتین یہ سمجھ لیں کہ شوہر اتنا کھیمتی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے اپنی جان کو روگ لگایا جائے زندگی میں شوہر کی سوا بھی بہت کچھ ہوتا ہے مگر اس کی زندگی میں اور کچھ تھا بھی نہیں میں کتنی باتوں کا رہستان ہوں مگر اس نے وعدہ لیا تھا کہ خاموش رہوں گا زو میں خاموش ہی ہوں میرے لیے بس ساتھی اتمنان کی ایک ہی بات ہے اس نے ہمیشہ مجھ سے دوسروں کیلئے مدد مانگی تھی اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا بلکہ الٹا میرے اور میری بیوی بچے کے لیے تحفے بیشتی رہتی تھی آخری دنوں میں جب ڈاکٹروں نے ہسپتال سے جواب دے کر گھر بیج دیا تھا تو اپنی بہن کے ذریعے سے اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں اسے ویلچئر خرید کر لے دوں وہ اسلام آباد میں تھی اور میں ہزار میل دور بیٹھا تھا پھر بھی میں نے ایک اور دینی بہن فریدہ سے رابطہ کر کے اس کے گھر بیجا فریدہ نے جو حالات بتائے اس سے صاف ظاہر تھا کہ اب اسے ویلچئر کی کوئی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی مگر ایک بھائی کو بہرحال بہن کمان رکھنا تھا بھلا ہو برادرم ندیم آزم کا کہ انہوں نے میرے ایک فون پر اگلے ہی دن ویلچئر اس کے پاس پہنچوا دی پھر آج اس کی وفات کے ایک ہفتے بعد فریدہ کو معلوم ہوا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے ایک کہرے کرپ نے مجھے کھیر لیا ہے یہ وہ دن ہے جب ایک دفعہ پھر میں ہزاروں برس پر پھیلی فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں یہ فلسفی ہر چیز کا جواب برا بلا دے رہے ہیں مگر ایک چیز ان کے احاطہ تصور سے باہر ہے یہ آخرت کی وہ زندگی ہے جس کے بغیر اس دنیا کی کسی پہلی کو سلجائے نہیں جا سکتا اس دنیا میں دکھ کیوں ہے موت کیوں ہے آلہ انسان اس قدر بے بسی سے زندگی گزار کر کیوں مر جاتے ہیں با خدا آخرت نہ ہو تو خدا پر ایمان لانا بھی ممکن نہیں یہی ایمان ہے جو کرپ کے ان لمحات میں مجھے یقین دلا رہا ہے کہ مرنے والی نے اپنے بدترین دن دیکھ لیے ہیں اس نے سب اور تقوی کی قرآنی شرائط کے مطابق زندگی گزاری نیکی اور احسان کو اپنا شیوہ بنایا ایسے لوگوں کیلئے جنت کی یقین دہانی خود اللہ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں کرائی ہے اس لیے رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ اور کوئی محرومی نہیں آئے گی رحمت خداوندی نے فردوس بری میں اسے رب سے نزدیک جگہ دے دی ہے وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں حضرت آسیہ کی طرح اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اپنے پاس میرا گھر بنا دے ایسے دکھی لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں اس لیے اس کا گھر بنا دیا گیا تھا مگر وہ گھر ہی کیا جس میں مکین نہ ہو اس کی موت کے فیصلے سے مجھے لگا کہ گویا مالک زلجلال نے فیصلہ کر لیا کہ اس بے رونک گھر کو رونک پخش دی جائے سو گھر والی کو بلا لیا گیا یہ اس کی موت نہیں ہے اس کی زندگی اب شروع ہوئی ہے